ساہب کے پاس سے بھاگ کر سانتی جنگل میں گائب ہو گئی تھوڑی دیر بعد ساہب نے مدھر استری کنٹ سے گانا سنا اے یوونجل ترنگ گھوری بے کے ہے مرارے ہرے مرارے اس کے ساتھ ہی سارنگی پر وئی مدھر جھنکار اٹھی اے یوونجل ترنگ روگی بے کے ہرے مرارے ہرے مرارے اس کے ساتھ ہی پورس کنٹ کے ساتھ پھر گانا ہوا اے یوونجل ترنگ روگی بے کے تین سوروں کی ملت جھنکار نے جنگل کی سموچی لطاؤں کو کپا دیا سانتی گاتی ہوئی گیت کے پورے چرن گانے لگی اے یو ون جلتا رنگ روگی بے کے ہرے مرارے ہرے مرارے جلتے توفان ہوئے چھے ماچیتے حال دھر اچھے ہرے مرارے ہرے مرارے بھینگے والی ریباند پورائی منیر ساد جوردار گانگے جل چھوٹے چھے راکھی بے کے ہرے مرارے ہرے مرارے سارنگی بھی بج رہی تھی جوردار گانگے جل چھوٹے چھے راکھی بے کے ہرے مرارے ہرے مرارے جہاں بہت ہی گھنا جنگل ہے بھیتر کیا ہے باہر سے یہ دکھائی نہیں دیتا سانتی اسی کے اندر پرویس کر گئی تھی وہیں انہی ساکھا پلوو میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی کٹی ہے ڈالیوں کے ہی بندن اور پتوں کا چھا جن ہے کارٹ کی جمین اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے لطا دوار کھول کر اسی کے اندر سانتی پرویس کر گئی وہاں جیوانند بیٹھے سارنگی بجا رہے تھے جیوانند نے سانتی کو دیکھ کر پوچھا اتنے دنوں بعد گنگا میں جوار کا جل بڑھا ہے کیا سانتی نے ہستے ہوئے اتر دیا جوار کا بڑھا ہوا گنگا جلیں کیا تالوں کو ڈوب ہوتا ہے جیوانند نے دکھی ہو کر کہا دیکھو سانتی ایک دن تو برد بھنگ ہونے کے کارن پرانوت سرگ کروں گا ہی جو پاپ ہوا ہے اس کا پریسچت کرنا ہی پڑے گا اب تک پریسچت کر چکا ہوتا ہے کینٹو کیول تمہارے انورود کے کارن کرنا سکا لیکن اب کسی دن یہ بھی سنبھا ہو جائے گا فلم نہیں ہے اسی یدھ میں مجھے پریسچت کرنا پڑے گا اس پران کا تیاغ کرنا ہی ہوگا میرے مرنے کے دن سانتی نے بات کاٹ کر کہا میں تمہاری دھرم پتنی ہوں سہ دھرمی نہیں ہوں دھرم میں سہائک ہوں تم نے اتی سے گروہ دھرم گرہن کیا ہے اسی دھرم کی سہائتہ کے لیے میں آئی ہوں ہم دونوں ہی ایک ساتھ رہ کر اس دھرم میں سہائک ہوں گے اس لئے گھر تیاک کر آئی ہوں میں تمہارے گھر میں وردھی ہی کروں گی ویوہ ایک کال کے ساتھ ہی پرکال کے لیے بھی ہوتا ہے ایک کال کے لیے جو ویوہ ہوتا ہے من میں سمجھ لو کہ ہم نے وہ کیا ہی نہیں ہم لوگوں کا ویوہ کیول پرکال کے لیے ہوا ہے پر کال میں اس کا دوسرا فل ہوگا لیکن پریسچت کی بات کیوں تم نے کون سا پاپ کیا ہے تمہاری پرتیگیا ہے کہ اس طریقے ساتھ ایک آسن پر نہ بیٹھیں گے کون کہتا ہے کہ تم کسی دن بھی ایک آسن پر بیٹھے ہو پھر پریسچت کیوں ہائے پربو تم میرے ہو میں تم میرے گروہ ہو کیا میں تمہیں دھرم سکھاؤں تم ویر ہو لیکن کیا میں تمہیں ویر دھرم سکھاؤں جیوانند نے آہلاد سے گد گد ہو کر کہا پریے سکھاؤ تو سہی سانتی پرسنچت ہو کر کہنے لگی اور بھی دیکھو گو سوامی جی ایک آل میں ہی کیا ہمارا بیوان اسفل ہوا ہے تم اس سے پریم کرتے ہو میں تم سے پریم کرتے ہوں اس سے بڑھ کر اس کال میں کون سا فل ہو سکتا ہے بولو بندے ماترم اس کے بعد ہی دونوں نے ایک سور میں بندے ماترم گیت گیا بھوانند سوامی ایک دن نگر میں جا پہنچے انہوں نے پرسست راجپت تیاک کر ایک گلی میں پرویس کیا گلی کے دونوں باجو اچھی اٹالیکائیں ہیں کبھل دوپہر کے سمیں ایک بار وہاں بھگوان سورج ہاک لیتے ہیں اس کے بعد اندکار ہی اندکار گلی میں گھس کر پاس کہیں ہی دو منجلے ایک مکان میں بھوانند نے پرویس کیا نیچے کی منجل میں جہاں ایک اردھ ویسک کا اسطری رسوی بنا رہی تھی وہیں جا کر بھوانند سوامی نے درسن کیے موٹی میلی دھوٹی پہنے ماتھے کے بال ٹھیک خوپڑی پر باندے ہوئے دال کی بٹلوہی میں کلچھی ڈال کر تھن تھن بجاتی ہوئی بائیں ہاتھ سے موہ پر لٹکنے والے بالوں کو ہٹاتی کچھ موہ سے بڑھ بڑھاتی رسوی کرتی ہوئی سوسو بھیت ہو رہی تھی ایسے ہی سمیں میں بھوانند مہاپربو نے گھر میں پرویس کر کہا بھا بھی رام رام بھا بھی بھوانند کو دیکھ کر آوا اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی ایک چھا ہوئی کہ سر پر موہن جوڑا کھول ڈالے لیکن کھول نہ سکی ہاتھ میں کلچھی تھی ہائے ہائے اس جوڑے کے جنجال میں اس نے ایک بکل پس کھوش رکھا تھا وسترانچل میں اسے ڈھکنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا آج تو ایک پانچ ہاتھ کا ٹکڑا ماتر پہن رکھا تھا اتر ڈھک نہ سکی وہ پانچ ہاتھ کا کپڑا اوپر اٹھاتی تو چھاتی کھولتی تھی چھاتی ڈھکتی تو پیٹ کھولتی تھی لاچار بیچاری پریشان ہو گئی کسی طرح اس نے کونہ کھینچ کر کان کے پاس تکلا کر آدھا چہرہ ڈھکنے کا بھاو کر پرتیگیا کی دوسری ایک دھوٹی خریدوں گے تب اسے کبھی نہ پہنوں گے اس طرح ویست ہونے کے بعد بولی کون گو سائی ڈھاکور آؤ آؤ لیکن بھائی یا ہمیں رام رام کے ساتھ پرنام کیوں بھاوانند تم میری بھاوی جو ہو گوھری اچھا آدھر سے کہتے ہو تو کہلو پرنام کیا ہی ہے تو خوش رہو پھر تمہیں پرنام کرنا ہی چاہیے میں عمر میں بڑی جو ہوں لیکن آخر ہو تو گوسائی ڈھاکور دیوتا ہی بھاوانند سوامی سے گوھری کی عمر کافی بڑی قریب پچیس ورس بڑی ہے لیکن چطر بھاوانند نے اتر دیا بھاوی ارے تمہیں رسیلی دیکھ کر بھاوی کہتا ہوں رسیلی دیکھ کر بھاوی کہتا ہوں نہیں تو حساب جب کیا گیا تھا تو تم مجھ سے چھ ورس چھوٹی نکلی تھی کیا یاد نہیں ہے ہم لوگوں میں سب طرح کے ویسنب ہیں نا اچھا ہے کہ ایک مٹ ماری برمیچاری کے ساتھ تمہاری سگائی کرا دوں یہی کہنے آیا ہوں گوھری یہ کیسی بات ہے ارے رام رام ایسی بات بھلا کہی جاتی ہے میں ٹھہری ویدوہ عورت بھاوانند تو سگائی نہ ہوگی گوھری تو بھائی جیسا ٹھیک سمجھو ویسا کرو تم لوگ پنڈت آدمی ٹھہرے ہم لوگ تو اور ہیں کیا سمجھے تو کب ہوگی سگائی بھاوانند نے بڑی مشکل سے ہنسی روک کر کہا بس ایک بار اس برمیچاری سے ملاقات ہوتے ہی پککا ہو جائے گی سگائی اور وہ کیسی ہے گوھری جل گئی من میں سندے ہوا کی ساید سگائی کی بات مجاک ہے بھولی ہے جیسی ہے ویسی ہے بھاوانند تم جرا جا کر ایک بار دیکھاؤ کہہ دینا کی میں آیا ہوں ایک بار ملنا چاہتا ہوں اس پر گوھری بھات دال چھوڑ کر ہاتھ دھو کر چھم چھم کرتی ہوئی سیڑھی ہیں توڑتی ہوئی اوپر چڑھنے لگی ایک کمرے میں جمین پر چٹائی بیچھا کر ایک اپورو سندری بیٹھی ہوئی تھی لیکن سوندرے پر ایک گھوڑ چھایا ہے مدیہان کے سمیہ کل کل واہینی پرسنے لیتا وپل جل سروتواتی ندی کی اوپر میگ آنے جیسی یہ کیسی چھایا ہے ندی ہردے پر ترنگیں اچھل رہی ہے تٹورتی کسوم رکش وائیو کے جھوکے میں مست جھوم رہے ہیں پسپ بھار سے دبے جا رہے ہیں ان سے اٹھالی کا شرینی سوسوبیت ہے ترنی شرینی کے تارن سے جل آندولت ہو رہا ہے یہ بھی ویسے ہی پہلے کی طرح چاہو چکنے چنچل گتھے کے پہلے کا ویسے ہی تیج پنج للاٹ اور اس پر پتلی تولی کا سے کھینچی ہوئی بھو ہیں وہی پہلے جیسے چنچل مرگنے لیکن ویسے کٹ آچھ میں نہیں ویسی لولتا نہیں کچھ نمبر ادھروں پر وہی داڑی ملالی ما ویسے ہی سدھارس پون ویسے ہی منلتا دوسپراپ کوملتا یکت باہو لیکن آج وہ دیپتی نہیں ہے وہ اجولتا نہیں وہ پرکھرتا نہیں وہ چنچلتا نہیں وہ رس نہیں ہے ساید وہ یعون بھی نہیں ہے لیکن سوندر اور مادھور مارت نئی بات آگئی ہے گام بھیر اسے پہلے دیکھنے سے جان پڑتا تھا کہ منوشی لوگ کی اطول نہیں سن دے رہی ہے اب دیکھنے سے جان پڑتا ہے کہ کوئی سورگی کی ساب گرست دیوی ہے اس کے چاروں طرف دو چار پستکے پڑی ہوئے دیوار پر کھونٹی کے سہارے تولسی کی مالا لٹک رہی ہے دیواروں پر جگننات بلرام سبدرا کالی ادامن گووردھندھارن آدھی کے چطر ٹنگے ہوئے ہیں ویچتر اس کے سویم بنائے ہوئے ہیں ان کے نیچے لکھا ہوا ہے چطر یا ویچتر ایسے ہی کمرے میں بھوانند نے پرویس کیا بھوانند نے پوچھا کیوں کالیانی ساری رکھ کسل تو ہے کالیانی یہ سب پرشن کرنا آپ نہ چھوڑیں گے میرے ساری رکھ کسل سے آپ کا کیا مطلب بھوانند جو ورکش لگاتا ہے اس میں نتیجل دیتا ہے ورکش کے بڑھنے سے نہیں اسے سکھ ہوتا ہے تمہارے مرد ساریر میں میں نے نو جیون دیا ہے وہ اب بڑھ رہا ہے یا نہیں میں کیوں نہ پوچھوں گا کالیانی ویچ ورکش کا کیا کبھی کوئی دام ہوتا ہے بھوانند جیون کیا ویس ہے کالیانی نہ ہوتا تو امرد ڈھال کر میں اسے دھنس کرنے کو تیار کیوں ہوتی بھوانند بہت دنوں سے سوچ رہا تھا پوچھوں گا لیکن پوچھنا سکا کس نے تمہارے جیون کو وسمہ بنا دیا تھا کالیانی میرے جیون کو کسی نے وسمہ نہیں بنایا جیون سویم وسمہ ہے میرا جیون وسمہ ہے آپ کا جیون وسمہ ہے سب ہی کا جیون وسمہ ہے بھوانند سچ ہے کالیانی میرا جیون تو عوض سے وسمہ ہے اسی دن سے تمہارا ویاکرن سماپت ہو گیا ہے کالیانی نہیں بھوانند پھر کیا بات ہے کالیانی اچھا نہیں معلوم ہوتا بھوانند ویدی آرجن میں تمہاری کچھ پرورتی دیکھی تھی اب ایسی اشردھا کیوں کلیانی آپ جیسے پنڈیت جب مہا پاپسٹ ہے تو نہ پڑھنا لکھنا ہی اچھا ہے میرے پرتی دیو کی کیا خبار ہے پرور بھوانند بارم بار یہ سمواد کیوں پوچھتی ہو وہ تو تمہارے لئے مرد سمان ہے کلیانی میں ان کے لئے مرد ہوں وہ میرے لئے نہیں بھوانند وہ تمہارے لئے مردوت ہوں گے یہی سمجھ کر تو تم نے وسکھایا تھا بار بار یہ بات کیوں کلیانی کلیانی مر جانے سے کیا سمبند مٹ جاتا ہے وہ کیسے ہے بھوانند اچھے ہے کلیانی کہاں ہے پتچند میں بھوانند ہاں وہی ہے کلیانی کیا کر رہے ہیں بھوانند جو کر رہے تھے درگ نربان استر نرمان انہی کے دوارہ نرمت استر سستروں سے سستروں سنتان سجدت ہو رہے ہیں انہی کی کرپا سے اب ہم لوگوں کو توب بندو گولا گولی بارود آدھی کی کمی نہیں ہے سنتانگر میں وہی سریشت ہے وہ ہم لوگوں پر محت اپکار کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے داہینے ہاتھ ہے کلیانی میں پرانتیاگ نہ کرتی تو اتنا ہوتا جس کی چھاتی پر چھے دہیں کلسی بندھی ہو وہ کیا کبھی بھو ساگر پار کر سکتا ہے جس کے پیروں میں لہو سکڑ پڑے ہو وہ کیا کبھی دون سکتا ہے کیوں سنیاسی تم نے اپنا چھار جیون کیوں بچا رہا تھا بھوانند اس تری سے دھرمی نہیں ہوتی ہے دھرم میں سہائک ہوتی ہے کلیانی چھوٹے چھوٹے دھرموں میں بڑے دھرموں کے انشارن میں کنٹک میں نے اس کنٹک کے دوارہ اپنے ادھرم یا کشت کا ادھار کیا تھا چھوٹے دھرچاری پامر بھرمی چاری تم نے میرے پران کیوں لوٹایا بھوانند اچھا نہ ہو تو میں نے جو کیا ہے اسے مجھے واپس دے دو میں نے جو پراندان کیا ہے کیا تم اسے واپس کر سکتی ہو کلیانی کیا آپ کو پتہ ہے میری سکوماری کیسی ہے بھوانند بہت دنوں سے اس کی خبر نہیں لگی جیوانند بہت دنوں سے ادھر گئے ہی نہیں کلیانی اس کی خبر کیا مجھے لاکر نہیں دے سکتے سوامی میرے لئے تاج جے ہے لیکن اب جندہ رہ گئی ہوں تو کنیا کو کوئیوں تھاگیوں اب تو سکوماری پاس جانے سے ہی جیوان میں کوئی سکھ مل سکتا ہے لیکن میرے لئے اتنا آپ کیوں کریں گے بھوانند کروں گا کلیانی تمہارے لئے کنیا لا دوں گا لیکن اس کے بعد کلیانی اس کے بعد کیا گو سوامی بھوانند سوامی کلیانی انہیں تو اچھا پور وقت آ گیا ہے بھوانند ید ان کا ورت پورن ہو جائے تو کلیانی تو میں ان کی ہوں گی میں جو بچ گئی ہوں کیا وہ جانتے ہیں بھوانند نہیں کلیانی آپ سے کیا ان کی ملاقات نہیں ہوتی بھوانند ہوتی ہے کلیانی میری بات کبھی نہیں کرتے بھوانند نہیں جو اسطری مر گئی ہے اس سے پھر پتی کا کیا سمبند کلیانی کیا کہا بھوانند تم پھر ویباہ کر سکتی ہو تمہارا پنر جنم ہوئے ہیں کلیانی میری کنیا لا دو بھوانند لا دوں گا تم پھر ویباہ کر سکتی ہو کلیانی تمہارے ساتھ نا بھوانند ویباہ کروگی کلیانی تمہارے ساتھ بھوانند یہی مان لو کلیانی سنتان دھرم کہاں رہے گا بھوانند اتل جل میں کلیانی یہ تمہارا مہاورت ہے بھوانند اتل جل میں گیا کلیانی کس لیے سب اتل جل میں ڈباتے ہو بھوانند تمہارے لیے دیکھو منوشی ہو ریسی ہو صد ہو دیوتا ہو سب کا چت اوشیہ ہوتا ہے سنتان دھر میرا پران ہے لیکن آج پہلے پہل کہتا ہوں تم پرانوں سے بھی بڑھ کر پران ہو جس دن تمہیں پران دان دیا اسی دن سے میں تمہارے پیرو پر گر گیا میں نہیں جانتا تھا کہ سنسار میں ایسا روپ بھی ہے ایسی روپ راسی جیون میں کبھی دیکھوں گا یدی یہ جانتا تو کبھی سنتان دھرم گرہن نہ کرتا یہ دھرم اس اگنی سے جل کر چھار ہوا جاتا ہے دھرم جل گیا ہے پران ہے اب چار ورس سے پران بھی جل رہا ہے بچنا نہیں چاہتا دہ کلیانی دہ جوالہ لیکن جلنے والا ان دھرم اب بچ نہیں گیا ہے پران جا رہا ہے چار ورس سے سہرہ ہوں اب سہا نہیں جاتا کیا تم میری ہوگی کلیانی تمہارے ہی مو سے سنائی کی سنتان دھرم کا ایک یہ بھی نیم ہے کہ جس کی اندریہ پروس ہو جائے اس کا پرائشت مرتیو ہے کیا یہ سچ ہے بھوانند یہ سچ ہے کلیانی تو تمہارے لیے بھی یہ پرائشت مرتیو ہے بھوانند میری لیے ایک مات پرائشت مرتیو ہے کلیانی تمہاری منوکامنا پوری ہونے پر مروگے بھوانند نشچے ہی مروں گا کلیانی اور یدی میں منوکامنا پوری نہ کروں بھوانند تب بھی ان مرتیو نشچت ہے کارن میری اندریہ پروس ہو چکی ہے آگامی یدھ میں کلیانی اب تم ودا ہو میری کنیا بھیجوا دوگے بھوانند نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا بھیجوا دوں گا کیا میری جانے پر بھی مجھے ہردہ میں یاد رکھو گی کلیانی یاد رکھو گی ورچت ودھرمی کے روپ میں یاد رکھو گی بھوانند ودا ہوئے کلیانی پستک پڑھنے لگی